میں بلا تخید دعوت خطاب دے آنگا شیر راوی للکار جدانی محترم جناب حضرت مولانا عبد الرزاق شاکر صاحب امائک تتشریف لیان اور اپنے خوبصورت انداد دنال سانو سارین قرآن حدیث جنو احنام نورفن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم الحمدللہ الحمدللہ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْك وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا امَّا عَبَادُ فَعُذُ بِاللَّهُ بِسْمِي الْعَلِيمُ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ فَيْنَ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِمْ فَقَدْ اِحْتَدَوُوا وَإِنْ تَوَلَّوُوا فَإِنَّمَا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِكَاكْ فَسَيَكْ فِيْنْقَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيحُ الْعَلِيمُ سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سارے آسا خباوی چو چار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سارے آسا خباوی چو چار بڑے سونے نے پہلے پہلے من نے آتے بن گیا سدھی کے پہلے پہلے من نے آتے بن گیا سدھی کے اللہ سینے جوڑے یا حضور سیندہ رفیقے غانتِ مزار والے پیار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے عمر آیا عمر نو جان دی خود آئیے عمر آیا عمر نو جان دی خود آئیے آمنہ دلال جان دبنے آ جوائیے عمر جرارتِ وقار بڑے سونے نے سونے نے حضور سیندے یار بڑے سونے نے سامین محترم اللہ تعالی دی حمد و سنا اور طریفات دے باڑ درود و سلام امام الحرمین سید سکلین سیدنا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدیداتِ گرامیتے حضرات اللہ والوں نوجوان ساتھیوں اللہ پاک دی اتا کردہ تفیقِ خاصنل اسی مالک دے دربار اندر حاضر ہا میں دعا کرنا اللہ پاک ساڈی اجدی حاضری اور تشریف آوری اپنی بار گاندر مقبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے ذریعہ نجات اور زخیرہ آخرت بنائے تسیق و آمین اللہ والوں نوجوان ساتھیوں اللہ پاک دے شکر دگاہت میں انہا ببینہ دا شکر گزارا میری مراد خطیبِ اسلام بلبلِ قرآن حضرت مالنا کاری نفیس ہے من نفیس ساہو اور انہا دے جننے بھی ساتھینے میں سب دے نام نہیں جاندہ اللہ پاک آجدہ پرغرام ان آوازتِ ذریعہ نجات اور زخیرہ آخرت بنائے تسیق و آمین میں کو زیادہ وقت نہیں لگانا اٹھ دس میٹ دی گفتگو ہے اس بعد انشاءاللہ اتالا شیرِ اکارہ حضرت مالنا کاری مضمل اسنین صاحب یزدانی حفظہ اللہ اور انشاءاللہ اتالا للکار شہین خطیبِ اسلام حضرت مالنا کاری آمر محمدی صاحب دا خطاب ہوئے گا توجہ میرے والے کرو میں ایک ایسی جوادہ ذکر کرنا چاہنا ہوا جس جوادہ دے نظریعے ساڑھے تک دین اسلام پہنچی ہے میری گالے شروع ہو چکی توجہ میرے والے کرو انہی گرمی ہے نہیں جنہی ایسی محسوس کارے ہیں تُسی ایت علماء اکرام دے کھولو اٹھ کے جا رہے ہو میں سمجھنا تُسی علماء اکرام دے کھولو نہیں اٹھ کے جا رہے تُسی رابدی رامت تو دور ہو رہے ہو کیوں آمنہ دے لال نے فرمایا جگہ دے پیر فرما دے نے وائز دے خطیب دے جنا قریب ہو کے بندہ بیٹھ دے انہی رابدی رحمت قریب ہوں دی اشی جنہی دور جا رہے ہیں اشی انا رحمت تو دور جا رہے ہیں نوجوانہ اشی نوجوان اٹھ کے یار جوانہ نے کی کرنا ہے جڑے نوجوان دس میٹ دی گرمی نہیں برداشت کر سکتے اللہ دا واسہ جنہیں بھی میرے ویر بار نوجوان بیٹھے نے اندر مسجد کنی یار جگہ ہے گی اندر آجو میں اپنی بات میں شروع کروں سحابہ اکرام رب دی جواہ تے اور اے او جواہ تے آج مسجدہ نے سحابہ اکرام دی وجہ تنے آج مدرسے نے سحابہ اکرام دی وجہ تنے اسی دین سن سنا رہے ہیں اے سحابہ اکرام دی مینا تے اسی ایتے بیٹھے ہیں پکھے چالرے ہیں سکون دے نال اسی ایتے بیٹھے روانگے جلسہ سن دے روانگے اسی سن کے اٹھ کے چلیاں جانا ہے فرشتیاں نے ساڑے ریجیسٹر اللہ پاک دے کوڑ پنچاں دے رہے نے اسی کجوری کتاب سکون نڑبے کے دین سن رہے ہیں ایک وقت ہو سی سیدنا صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ پیت اللہ دے سین اندر کھڑیاں ہو کے آکھے آسی مسلمان مکہ والے ہو آجو مسلمان ہو جاؤ نبی پاک دی بات نو من لہو لوگانے پتھر مارے لوگ تے لوگ رہے گے یار غیر تے غیر رہے گے سکینے پتھر مارے سکینے پتھران دے نال استقبال کیتا اللہ دی قسمِ آج اسی آیا ساڑھا پھلا نال استقبال ہوئے ہیں ساڑھا ہارا دے نال استقبال ہوئے ہیں اسی اتنی عزت دیتی ہے مگر سونیا ایک وقت ہو سی ایک جماعت ہو سی جتے گل کر دے سن لوگ پتھر مار دے سن اس جماعت نو صحابہ اکرام دی جماعت کیا جان دے اس جماعت نو رب دی جماعت کیا جان دے اس جماعت نو نبی پاک دی جماعت کیا جان دے اور صحابہ اکرام نے قربانیاں دیتی ہیں انہا قربانیاں دا رب نے بھی پھر مول پایا ہے اہمیتنی رب نے اکھیا کہ اس طرح دا ایمان لے آؤ جس طرح دا صحابہ اکرام لے کے آئے نے اگر صحابہ ورگا ایمان نہیں ہوئے گا ایمان نہیں ہوئے گا نماز نہیں ہوئے گی روضہ نہیں ہوئے گا حج نہیں ہوئے گا زکاة نہیں ہوئے گی اللہ دی قسمیں قبول نہیں ہوئے گی رب نے صحابہ اکرام دے ایمان نو میار بنائے سنو رب دا قرآن کا لگے چلائیے اللہ فرمان دے اللہ فرمان دے ایمان لے کے آگا جس طرح دا صحابہ اکرام لے کے آئے صحابہ برگہ ایمان ہوئے گا ایمان قبول ہوئے گا صحابہ برگی نماز ہوئے گی نماز قبول ہوئے گی صحابہ برگہ حج ہوئے گا حج قبول ہوئے گا صحابہ اکرام ورگہ کلمہ ہوئے گا کلمہ قبول ہوئے گا کلمہ اندر وعدہ گھاٹا کرو جنہ مرضی کرلو کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر یاد رکھے آجے جڑا کلمہ صدیق نے پڑے ہے رب دہاؤں قبول ہونا جڑا کلمہ حضرت عمر نے پڑے ہے رب دہاؤں قبول ہونا جڑا کلمہ سیدنا عثمانِ غنی نے پڑے ہے رب دہاؤں قبول ہونا جڑا کلمہ حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑے ہے رب دہاؤں قبول ہونا جڑا کلمہ حضرت امیر مواویہ نے پڑے ہے رب دہاؤں قبول ہونا رب دہاؤں نماز او قبول ہوئے گے ہے جڑی صحابہ اکرام نے پڑے ہے رب دہاؤں نے کی او قبول ہوئے گے ہے جڑی صحابہ اکرام نے پکیتی ہے اتید آہلن وزاہلن مرحوہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زندہ زندہ اللہ اللہ نماز جڑی نماز سحابہ اکرام نے کی تھی ہے جڑی نماز سحابہ اکرام نے سڑے تک پہنچائی ہے دین دین نہیں جہا جڑا سحابہ تو علاوہ لے آن دا گیا ہے اللہ دیکھ اس میں صحابہ نوکاڑ کے کوئی بندہ ایک نماز پڑھ کے بکھاوے ایک نماز دا طریقہ لے کے آوے اس بندے نوموں مگی آئی نام دیتا جائے گا میں پوچھنا چاناواز میں سوال کرنا چاناواز لے آؤ ایک صحابہ جنہیں مندریاں پوجیاں امر جنہیں چھلے پونجے امر جنہیں گھوڑے پوجے امر ایک صحابہ لے کے آو اسیوی سب کو جے کرانگے لے آؤ ایک صحابہ حضرت ابوبکر صدیق دلہ امر بین امر امر بین تو فعل واصلہ تک کوئی ایک صحابہ لے کے آو جس صحابہ نے مندریاں پوجیاں اوڑ جس صحابہ نے چھلے پوجیاں اوڑ جس صحابہ نے بارہ ربی اوڑ جشن منایا ہوئے سوائے ابلیس کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں میں پوچھنا چانا ماں لیا صدیق دے کولو جشن لے کے آنا لیا پارہ ربی اول دا جشن حضرت امر دے کولو لے کے آنا لیا حضرت عثمان دے کولو اللہ دی کس میں ربی بھاگ نے اعلان کیتا چندے دی ضرورت حضرت عثمان جیڑا اوڑو مال دیتا ساڑ تین کروڑ دا بند ہے جیڑا اوسمان ساڑ تین کروڑ ایک اعلان تے دے سکتا ہے میں پوچھنا چانا ماں اوہ اوسمان جنڈیاں کیوں نہیں لا سکتا جیڑا اوسمان ساڑ تین کروڑ دے سکتا ہے اوہ اوسمان ریلیاں کیوں نہیں کٹ سکتا جیڑا اوسمان ساڑ تین کروڑ دے سکتا ہے نبی دی آمندہ جشن کیوں نہیں منع سکتا پی پاک نے کرمایا حلی پھیاریا میں جارے آمان میرے بستر تے سونجا صبح کافرہ دیا آمانتہ واپس گھر کے ہے میرے پچھے آجامی ہے حضرت علی نوپتہ سے ہے پی پاک دی جان دے لوگ پیاسے بان چکے نے ہے اس بستر تے تلواراں چلوالیاں نے ہے اس چار پائی تے تلواراں چلوالیاں نے ہے اس گارتے کافرہ نے حملہ کیتے ہیں تس مینوں میرے سوال دا جواب دے ہیں فیصل آباد والیوں ستیانے والیوں اکاڑے تو آیا تالبے علم فیصل آباد دی سار زمین تے ہیں ستیانے دی سار زمین تے ہیں ایک سوال چھوڑ کے جارے ہیں جیڑا حلی حضرت علی نوپتہ سے ہے نبی پاک نے فرمایا میرے بستر تے سون جا حضرت علی نوپتہ سے ہے اس بستر تے خونتے تلواراں چلوالیاں نے ہے اس گارتے ہیں کافرہ نے گھیرا پائے ہیں اس بستر تے تلواراں چلوالیاں نے ہے سارا مکہ خلاف ہے جیڑا علی ہے ایک نبی پاک دے بولتے ہیں بستر تے سون سکتے ہیں اوہ علی چنڈیاں کیوں نہیں لا سکتا جیڑا علی ہے پی بھاک دے بستر تے سون سکتے ہیں اوہ جشن کیوں نہیں منا سکتا میں پچھنا چانا ہوا میں سوال کرنا چانا ہوا پی بھاک نے حضرت امیر موابیانو رضی اللہ تعالیٰ آنو ایک عیسائی دے نال بے دیا فرمایا اے بندہ تنوں توفے دے گا اوہ توفے لے کے آنا حضرت امیر موابیانو چھے میر پتریلی زمین تے ہیں پیدل چال کے گہنے ہیں پھر چال کے واپس آئے ہیں حضرت امیر موابیانو دے ہیں قدمہ دے ہیں اندر خون چال رہے ہیں حضرت امیر موابیانو جتی نہیں ہو پائی ایک حکم نبی دعایا ایک جملہ نبی پاک نے بولیا اوہ تو جملہ دیئے نیلا دے رکھیے ہیں اوہ تو جملہ دیئے نیخدر کیتی ہیں حضرت امیر موابیانو تجھی گالہ نیوک حضرت امیر موابیانو تجھی گالہ نیوک دس جیڑا موابیانو ایڈا فرما بردار ہو سکتے ہیں حضرت امیر موابیانو چھنڈیاں کیوں نہیں لائے سکتے ہیں میں پچھنا چاناوا میں سوال کرنا چاناوا یار سہابا ایک رام پی بھاک نلکنی کو محبت گھر دینے پی بھاک نے ایلان فرمایا آقا فرما دینے سہابا چند دی جرور ہے ایک بندہ اٹھیا ایک آؤں نے جس بندے دے گھر ہے تین دین تو کھانا نیو پکیا اس بندے نے تین دین کھانا نیو کھا دا گار دے بھی بھوکے نے بچے بھی بھوکے نے آب بھی بھوکے ہیں مگر آقا فرما دینے چند دی جرور ہے چندہ لے کے آو ایک بندہ اٹھیا لکھی آئی شریعت دے اور آکندر ہے ایک یہودی دے دروازے تے چلا گیا اس یہودی دے دروازہ کھڑکایا کہنے لگا اللہ والے آ مینو کو جو پیشیاں دی ضرورت ہے مینو کو جو چندے دی ضرورت ہے میرے کھڑ کوئی کام کرا لے این اکیا پیشیاں تے میں نہیں دے سکتا لیکن ایک شرط تیرے واسطے ہے ایک اپشن تیرے واسطے ہے ساری رات میرے کھوڑنو پانی لانے کھوئی چوکاڑ کے پانی میرے باغنو لانے ساری رات پانی لانے ساری رات دے پانی تو باد تینوں ایک کھلو کھجوران دے وانگا ساری رات ویر سونیا بھوکا چھک کے پانی لانے ساری رات ویر جی ساری رات پانی لانے ایک کھلو کھجوران دے آگا ایک این لگا ٹھیک ہے اس بندے نے ساری رات پانی لانے ایک کھلو کھجوران دے لے کے پیپاک کھل آگیا اپنے بچیاں دا نہیں ہو سوچیا گھرے نہیں ہو گیا گھر دیاں دا سوچیا نہیں اپنی بھوک دا سوچیا نہیں ہے پیپاک دے ایک اعلان تے ویر سونیا چھتی والیوں ایک اعلان تے ساری رات پانی لانے جیڑا بندہ کھجوران لے آسکتا ہے تس ساری رات دے آڑیاں کھار کے چڑیاں نہیں لانے سکتا دس ساری رات دے آڑیاں کھار کے ساری رات کام کھار کے ساری رات مزدوریاں کھار کے وہ جشن کیوں نہیں منا سکتا آج پت جشن منا دے ہو میں نو پت ہے آج تو میں نو بھرا کھوے گا مگر میں نو در فاتمہ روندی نظر ہوندی یہ ہے میں نو پت ہے تو میں نو کافر کھوے گا مگر میں نو در سیابہ روندی نظر ہوندے نہیں ہے میں نو پت ہے تو میں نو مرتا تے بھائی مان کھوے گا مینوں پتہ تو مینوں گھر مقالد کمیں گا مینوں پتہ تو میرے تے کفر دا فطوہ لائمیں گا مگر مینوں شحابہ کرنے رہو مینوں نبی دے نواسے کرنے رہو مینوں مدینے اندر شحابہ کرام دیاں چیکہ نظر آ رہو میں پچھنا چاناوا تھیڑے صحابہ کرام ہی نہ کچھ کار سکھ دینے اور صدیق اکبر دے آخری جمل ہے میں نے جے کہہ رہے ہیں سیول بخاری اندر لکھی ہے حضرت صدیق اکبر فرما دینے فرمایا سونیا اللہ دی عزتی قسم ہے تو ہڈے تے اکو موت سی ہے سونیا اکو موت دوجی کوئی نہیں اکو موت سی ہے جڑی آگی ہے تو بارے تو ہڈے تے موت کوئی نہیں ہونے لا صدیق اکبر تے فتوہ جڑی فتوہ لے دیسان تے لانا وہ صدیق اکبر تے لانا یہ تے صدیق اکبر نے ایتر قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا سونیا اپنی زوان چو اعلان کر دیا کھلے ان سالاتی وانو سوکی وما ہی آیا وما ماں تھی لِللہ ہی ربی لعالم قرآن کہہ رہے ہیں قرآن کہہ رہے ہیں سونیا اپنی زوان چو اعلان کر دیو اپنی زوان چو اعلان کر دیو رب نبی پاک نو کہہ رہے ہیں اور نبی پاک نو اعلان کیتا ہے آقا فرما دینے ان سالاتی وانو سوکی میری نماز میری قربانی میرا زندہ رہنا میرا زندہ رہنا اگلا جمعلا وما ماں تھی میرا فوت ہو جانا میرا دنیا تو چلیا جانا میں نے یوں کہہ رہے ہیں چو کا اپنی علماری دے اندر قرآن مجید لے کیا اٹھو میں پارے اندر نہ لکھیا ہوئے ہیں میں تیرا مجرمہ اٹھو میں پارے اندر نہ لکھیا ہوئے ہیں میرے گیرے بان تو پکڑو پی پاک نے اکیئے رب نے اعلان کروائے ہیں وما ماں آتی ہے وما ماں آتی ہے سونیا میرا مرنا پی پاک فرما رہنے میرا مرنا سب کچھ اللہ واسط ہے میرا زندہ رہنا میرا مرنا سب کچھ اللہ واسط ہے تھیڑے سی ہوا اکرام پی پاک نڑ اینیاں وہ فاماں کار سکتے کیا یوجشن نہیں منا سکتے ایک کوئی سوال ایک کوئی سوال زندگی اندر پہلی مرتبہ آیا تیرے کوئی طالب علم ایک کوئی سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں جڑے سہابہ اکرام اینہ کو جھکار سکتے دس یار سہابہ کیوں نہیں خوشی ہوئی دس یار چڑہ صدیق نبی دی کھاتے ماں باپ چھڑ سکتے پتھر کھا سکتے پتھر تے پتھر نبی پاک نے سر رکھے ہیں خار دے اندر صدیق اکبر نے اڈی رکھی سراختے سپ ڈنگ مار رہے ہیں سپ ڈنگ مار رہے ہیں ہے کوئی بندہ سپ ڈنگ برداشت کرنا سپ ڈنگ مار رہے ہیں فرمایا اڈی نہیں چکنی نبی پاک نے فرمایا صدیق تو اڈی چک لیں دا فرمایا سونیا میں اڈی چک لیں دا تو اڈی مندر خراب ہو جانی سی جڑا صدیق سپ ڈنگ کھا سک دے ایک کوئی میرا سوال ہے آج دے آنگا مقصد پورا ہوئے چاہو مولویان دے کور جنہا آج زور دیا نمازان نہیں پڑیا آقا فرماندے نے نبی پاک دے آخری جملے آقا فرماندے نے نماز نہ چھڑے آدھئے جنہا آج مسجدہ اندر اکاد کے پزار اندر لے کے گئے انہا کوئی کوئی سوال ہے جڑا صدیق سپ ڈنگ کھا سک دے وہ صدیق جشن کیوں نے منا سک دا زندہ رہیے اسلام تے موت آئے ایمان تے